کھیل کے میدان سے خبر دیں پاکستان زمباوے کے درمیان تین او ڈی آئی میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرہ آج راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگا میچ آج دوپہر بارہ بجے شروع ہوگا ساڑھے گیارہ بجے اٹوس کیا جائے گا ماضی میں دونوں ٹیمز کے ٹاکرے میں کس کا پلڑا بھاری رہا ریپورٹ دیکھئے پاکستان اور زمباوے کے درمیان تین او ڈی آئی میچز کی سیریز کا پہلا مقابلہ راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے گرین شرٹ جیت کے لیے پورازم ہیں لیکن کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے ماضی کے ٹاکروں کو دیکھیں تو شاہینوں کو زمباوے پر واضح برتری حاصل ہے کل تیرہ دو طرفہ او ڈی آئی سیریز ہوئی جس میں صرف ایک سیریز ڈرو ہوئی جبکہ بارہ سیریز میں جیت گرین شرٹ کے نام رہی ان میں سے حالکہ آٹھ سیریز زمباوے کے میدانوں پر ہوئی لیکن ناکامی ان کا مخدر بنی سیریز کی برتری کا سلسلہ میچز میں بھی جاری رہا دونوں ٹیموں کے درمیان کل 69 او ڈی آئی میچز ہوئے جس میں 52 میں جیت پاکستان تو صرف چار میں فتح زمباوے کو ملی ایک میچ ٹائی رہا جبکہ دو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا پاکستان زمباوے آخری بار 2018 میں آمنے سامنے آئے پانچ میچوں کی اس دو طرفہ سیریز میں شاہینوں نے زمباوے کے میدانوں پر بہترین پرفارمنس دکھائی اور کئی ریکارڈز قائم کی زمباوے کے خلاف چوتھے او ڈی آئی میں سب سے بڑا ٹوٹل بلوائیوں کے میدان پر 399 رنز کا بنایا اسی میچ میں مام الحق اور پخر زمان کی جوڑی نے نا صرف او ڈی آئی میچوں میں اوپننگ پارٹنرشپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا بلکہ کسی بھی پاکستانی جوڑی کی طرف سے اوپننگ شراکت میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا عزاز بھی اپنے نام کیا پہلا ریکارڈ تو ٹوٹ گیا مگر دوسرا آج بھی ان دونوں کے پاس ہی ہے اس کے علاوہ پاکستان نے اسی میچ میں زمباوے کو 244 رنز کے مارجن سے شکست دی جو رنز کے اعتبار سے زمباوے کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی اور کسی بھی ٹیم کے خلاف دوسری بڑی کامیابی ہے اس کے ساتھ ساتھ انفرادی ریکارڈ جو بنائے جس میں فخر زمان پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے اوڈی آئی میچز میں ڈبل سینٹری سکور کی پاکستانی شاہینوں نے اپنی فاور فل پرفارمنس کے باعث دوہزار اٹھارہ میں کھیلے گئے اس سیریز میں زمباوے کو وائٹ واش کیا گرین شرٹس کامیابی کے سلسلے کو دھورانے کی بھی کوشش کریں گی جس میں راولپنڈی سٹیڈیم ان کے ساتھ ہوگا اس میدان پر دونوں ٹیموں کو واحد تاکرہ انیس سو اٹھانوے میں ہوا آمیر سوہل کی کپتانی میں کھیلے گئے اس میچ میں احجاز احمد اور سید انورن بلے سے تو وسیم اکرم اور وقار یونس نے ریور سوئنگ کے جادو کے ذریعے پاکستان کی جیت میں اپنا اہم کردار ادا کیا بابر عظم کی پاس اب بہترین موقع ہے ہوم گراؤنڈ کے ایڈوانٹیج کے ساتھ بہترین پرفارمنس دینے والے کھلاڑی بھی سکوٹ کا حصہ ہے کیا وہ جیت کا جادو جگہ پائیں گے